ایک بڑی درد مندی کے ساتھ میں رکھائی ہے یہ ہے یہ بیدادش کا بارہ کہ اللہ کے راستے زیورات کے تعلیوں سے آپ نے چلیل کرنے شیر عباد رحمت اللہ کی فتوانی صلی اللہ کی بھی خانی ہو سکتی ہیں لیکن جو علماء عدلہ جباز کے قائن ہیں وہ آپ نے نشر کیا اور نے سنا بھی ہیں اسی طرح سے آپ نے جو نشر کیا سود کے تعلیق سے غریب اور مسلم کے منعاتی مسجدی بھی بہترسا بھی سب کچھ بنا سکتے ہیں ایک موقف آپ نے واضح کیا میرے گزارش لیں سوال فوزان حفظ اللہ کا موقف بھی آپ ماضی کریں نحمد ہو و نصلی على رسول کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حسن محمد عقل یہ ہے فضولت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظ اللہ لکنو سے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اللہ رب العالمین شیخ کی عمر دراز فرمائے آپ کا اقبال مزید بلند ہو اور اللہ تعالی دین کی خدمت کے مزید موقع شیخ حفظ اللہ کو عطا فرمائے آمین رب العالمین میری گزشتہ ہفتے جو ویڈیو آئی تھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک سوال آئے تھا کہ سود کے رقم کا استعمال کیا ہم مساجد کے لیے یا قبرستان کے لیے یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیا جا سکتا ہے یا نہیں شیخ فحمد عسیل الرسیمین شیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ تھا اور یہ ہے کہ اس رقم کو آپ اگر چھٹکارہ پانا چاہتے ہوں تو بینکوں میں نہ چھوڑیں اسے لے لیں اور بغیر نیت سواب کے کسی کی مدد کر دیں شیخ مہراج ربانی حفظ اللہ سے بھی میں نے پوچھا تو وہ ویڈیو بھی یہاں پر موجود ہے آپ نے فرمایا کہ آپ مدارس میں بھی اس رقم سے اس نیت سے کہ آپ چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں اس مال سے تو آپ اس کو دے دیں مدار اس کو بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اس کی نیت یہ نہ ہو کہ ہم بہت بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں کیونکہ اس سے عجر آپ کو نہیں ملے گا عجر البتہ جس مال کو آپ نے دیا ہے اور اس مال سے اگر کوئی مسجد تعمیر کی گئی ہے تو مسجد کی تعمیر کے بارے میں شیخ فحمد بن صالح رسیمین اور شیخ بن عباد وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے مال کا جو بہترین حصہ ہے کیونکہ تو اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے پاکیزہ اشیاء کو پسند کرتا ہے تو شیخ بن عباد کا موقف یہ ہے کہ اگر دین کی نشروجات کے لیے بھی آپ اپنے سود کی رقم کو اس نیت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے اور وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا شیخ حبدالعزی بن عباد کی آواز لیکن شیخ شہاب یہ فرما رہا ہے کہ یہاں چونکہ اس مسئلے کو لے کر تھوڑی سی بیچے نہیں پائے جاتی ہے تو وضاحت کے طور پر آپ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کا فتوہ بھی اگر نقل کر دیں تو کیا ہی اچھی بات ہوگا میں حکم کی تعمیر آپ نے جو نصیحت کی ہے شیخ شہاب الدین صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں شیخ صالح الفوزان کی آواز اب سنئے آپ شیخ صالح الفوزان سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر مساجد کی تعمیر کے لیے مال الحرام کا استعمال کیا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے شیخ صالح الفوزان کا بھی شیخ مصطفی عدوی کا بھی یہی فتوہ ہے کہ آپ تو آپ مساجد میں جو پیسے دیتے ہیں اس کو پاک اور صاف مال ہو حرام کا مال نہ ہو وہ آپ دیں بلکہ مساجد کو پاکیزہ بنانا چاہیے پاک مال خرش کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے جیسے حکم دیا ہے کہ ان اللہ طیم لا یقبلو اللہ طیبا من مال الحرام سے پاک کرنا چاہیے مساجد کو یہ شیخ صالح الفوزان کا موقف ہے اب دوسری آواز میں آپ کو سرواؤں گا فضلت شیخ عبدالعزیز بن باز کی جن سے پوچھا جا رہا ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں مسجد میں چندہ دینے سے جو مال ہے آپ کا حرام کا اس سے بچیں اس سے بچیں لیکن اس کا صحیح استعمال کیا ہو سکتا ہے شیخ عبدالعزیز بن باز کی آواز بھی آپ سماعت فرمالے جائے ان کو کوئی فون کر کے ان سے دریافت کر رہا ہے نعم شیخ عبدالعز رحمت اللہ علیہ جب فون اٹھایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے نعم تو اس نے کہا سلام علیکم سکلب الخیر یہ سعودی عرب میں جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے مثال خیر یا گوڈی وننگ تو وہ ہی کہہ رہا ہے سکلب الخیر یا طریق العمر کفحالک یا شیخ کیسے ہیں آپ میرے پاس تین سوال ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک آدمی یہ کہتا ہے بیس ہزار ریال اس کے پاس ہیں من قصب ہا من مال حرام ریبہ قصب ہا من مال حرام ریبہ ریبہ کے طور پر سعود کی بینک سے اس کو یہ پیسے ملے ہیں سعود کے پیسے ہیں بیس ہزار ریال ہیں حل اجوز انیس ریبہ حل اجوز انیس ریبہ اس کو اس کا کس طریقے سے اس کو استعمال کرے بی نسخہ اشرتہ کیا اس کا استعمال آوڈیو کیسیٹس یا دینی کتب قصب کو نشر کرنے کے لیے دیے جا سکتے ہیں دین کی نشر و اشارت کے لیے کیا ان دعات کو اور ان مؤسسات الخیریہ جو کہ جو چیریٹبل اورگنائزیشن دین کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو پیسے دیے جا سکتے ہیں اور اس کا صدقہ کر دیا جائے یا مسجد میں چندہ دے دیا جائے کیا یہ ممکن ہے شیخ ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس پیسے کا استعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے کتابیں کیسٹیں یا دین کی نشر و اشارت کرنے والوں کو دے دیں آپ تاکہ دین کی نشر و اشارت ہو تو جائز ہے یہ تو جائز ہے لیکن مسجد کے لیے ترکہ احفا تو شیخ ہے برما رہا ہے کہ مسجد کے لیے اگر نہ دیں اور اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے کہ مسجد میں نہ دیں اور بلکہ مسجد میں پاک مال دیں تو شیخ ہے برما رہے ہیں کہ کتابوں کو اور دین کی نشر و اشارت کیلئے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں اللہ یکتب لکل عجر تو شیخ حفظ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سود کی جو رقم ہے شیخ صالح حفظان نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے اور بہت سارے علماء قاری خیلو رحمت جاوید سے میری اس سلسل میں گفتگو ہوئی انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمارے یہ اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ سود کی رقم ہے تو اس کو مساجد سے دور رکھا جائے مساجد اللہ تعالیٰ ان اللہ ان اللہ طیب لا اقبلو اللہ طیبا لیکن اگر آپ شیخ صالح حفظان کا فتوہ دیکھیں تو انہوں نے کہا اس کو استعمال نہ کریں البتہ شیخ ابن باز نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس کو مساجد سے دور رکھنے میں ہی آفیت ہے البتہ اگر دین کی نشروشات کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کیسٹیں یا کتابیں خرید کر مفت تقسیم کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کو عجر نہیں ملے گا تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں بلکہ شیخ ابن باز کا موقف ہے کہ جائز ہے سود کی رقم کو اس طرز پر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ اسے رفع عام جو عام لوگوں کی کام ہیں مطلب کچھ یا ٹیکسز پے کر دیں اس سے یا کسی ایسی ارگنائزیشن کو دے دیں جو کہ دین کی نشروشات کے لیے کام کر رہی ہو بلکہ مساجد سے مساجد کو بنوانے کے بارے میں شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بچا جائے تو ہی آفیت ہے تو میں ایک بار پھر ہی ارز کرتا ہوں شیخ شاہب الدین کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے انہوں نے یہ خوبصورت نصیحت مجھے کی اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے ہمارے چینل پر ان فتاواجات کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تحقیقی میدان میں اتریں اور تحقیق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں بالکل بھی وہ جیسے سن لیتے ہیں ویسے ہی کرتے رہتے ہیں تو ہمارے یہاں علماء کے دونوں موقف موجود ہیں ایک اہل علم کا جو صحیح موقف کہلی جو یہ ہے کہ مساجد سے اگر اس کو دور رکھا جائے اس مال حرام کو تو بہتر ہے البتہ اگر مسجد تعمیر ہو گئی ہے تو پھر اس میں نماز پڑھنا شیخ ابن باز نے اور شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلمین نے فرمایا کہ اس کی نمازیں درست ہوگی واللہ وعالم وصلہ علیہ نبینا محمد وعالی آلی وصحبہ اجمعین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون